آدھ آپ ناظرین آپ جو جو ہپی گلوبل کشمی نیوز کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہمش لطیب ناظرین اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو کشمیر کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ خوبصورتی کا اور کشمیر کن وجہ سے مشہور ہے پوری دنیا میں جو یہاں پر جو پلیسز ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے چاہے ڈل لیک کی بات کرے یا موگل گارڈنز کی بات کرے یا باقی ساری پلیسز کی بات جس ویسے کشمیر جو پوری دنیا بر میں مشہور ہے آج بھی ہم یہاں پر شہر سرنگر کے ایک ایسی جگہ پہ آئے ہیں ہاؤس بوٹ بھی اندر سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ جو ان کی جو کاریگری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جب ایک سیاہ یہاں اندر آتا ہے تو ان کو یہ خوبصورتی کا منظر بہت زیادہ بات آتا ہے ناظرین ابھی ہم سیدھے آپ کو ویجولز میں دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہاؤس بوٹ ہے اندر سے کیسے دکھتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو ہاؤس بوٹ میں رہ کے کیسی چیزیں پسند آئی میں اسم گوہتی سے آیا ہوں نیلنجن فکان میرا نام ہے ہم ٹھائٹ کو آیا تھا کیسے لگا آپ کو یہاں پہ آ کرو ہاؤس بوٹ میں بیٹھ کے ہاؤس بوٹ میں بیٹھ کے ابھی تو بڑی آ لگ رہا ہے ایکسائٹنگ کیا لگتا آپ کو بہر کے لوگوں میں کہ وہاں آئے گا ہاؤس بوٹ میں بیٹھے گی پتہ نہیں کشمیر کے لوگ کیسے ہوگے کیا کرے گی ہمارا سا کیا لگتا ہے آپ کو ہاں جب ہم تھا تو یہ دار تھا کہ یہاں پہ کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آکے تو ابھی تک تو ٹھیک ہی دیکھ رہا ہے آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے اس سال جو ٹورسٹ سیزل رہا باد یہ کشمیر میں بہت بڑیا رہا جس کی ہمارے یہاں ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا کہ پچھلے چھ سالوں کے بعد اتنا ریکارڈ توڑ ٹورسٹ آنا یہ ایک منفرد بات ہے لیکن اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس وجہ سے بھی ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ یہاں کے ہاؤس بوٹ یہاں کا شکارہ کافی مشہور ہے جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں اگر دور سے وہ ڈھلے کر نظارہ کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم شکارہ میں سواری نہ کرے تو ادورہ ہے ان کا یہاں آنا یا ہاؤس بوٹ میں ایک رات کم سے کم نہ گزارے تو لگتا ہے انہیں کہ ہم نے پورا جو ان کا مشن تھا وادیہ کشمیر آنا اور یہاں کا لطف اٹھانا تو مکمل نہیں ہوتا ہے مختصر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکارہ ہو یا ہاؤس بوٹ اس میں لاکھوں کی رقم لگ جاتی ہے بنانے میں تب ہی تو آپ کو فائیو سٹار سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے ہاؤس بوٹ میں بیٹھنا ہاؤس بوٹ میں سب سے زیادہ اچھی بات کیا لگتی ہے جب آپ ہاؤس بوٹ میں بیٹھتے ہیں تو ارد گرد آپ کے پانی ہوتا ہے اور وہ ہاؤس بوٹ جو ہے وہ پانی میں ہوتا ہے آپ کو رات کا نظارہ ایسا لگے گا جیسے کہ آپ سویزر لینڈ سے بھی زیادہ اچھا لگے گا آپ کو وادی کشمیر میں آنا اور ہاؤس بورٹ میں بیٹھنا رات بر اور شکارے کی سواری یہ دو چیزیں ہیں اٹریکشن کا باعث ٹوریسٹس کے لیے ہماری بھی ٹوریسٹس سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ آئے یا تو شکارہ میں بیٹھ کے آپ پورا ڈھلنے گھوم جائیے اور دوسری جانب سے اگر آپ نائٹ سٹے کرنا چاہتے ہیں کم سے کم ایک رات ہاؤس بورٹ میں گزارنا نہ بھولیں ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہاؤس بورٹ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اندر سے ابھی یہ بھی کہنا ہے کہ ہر کسی کو یہ ہاؤس بورٹ میں آنا چاہے ایک بار رہنا چاہے اور یہاں کے جو منظر ہے وہ دیکھنے چاہے ناظرین فلال کے لئے اتنا ہی آگے بھی ہم آپ تک ایسے ریپورٹس پہنچاتے رہے گے تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ موسیقی 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 موسیقی